موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برگم سوچ کے ساتھ فہم فارانی حاضر خدمت ہے از ان آج میں جن کے ساتھ موجود ہوں بہت ہی اہم رکن ہیں پنجاب میں خادمی اللہ جناب شباہ شریف صاحب کی ٹیم کے بڑے مستد ممبر ہیں یہ اور سب سے دلچسپ بات ان کی یہ ہے کہ آز پاس اردگرد جتنا مرضی توفان جو ہے وہ مچا رہے یہ بڑی چپ کر کے اور آرام کے ساتھ اور بڑی مستدی کے ساتھ ان کے ذمہ جو بھی کام لگایا جاتا ہے جو بھی ان کی ریسپانسیبیلٹیز ہوتی ہیں یہ اس کو انجام دیتے رہتے ہیں اور اس وقت پنجاب میں اور سپیشلی لاہور میں پنجاب حکومت کا جو سب سے ایک اہم پروجیکٹ ہے جو آنے والے الیکشنز میں پنجاب حکومت کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے ایک بڑا کی فیچر جو ہے وہ ثابت ہونے والا ہے ایسا اس کے بارے مقاج آتا ہے میں بات کر رہا ہوں پنجاب آرنج لائن میٹرو کی اس کے لیے جو سٹیڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس تمام طرح پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے جتنے بھی جو ضروری اور روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کو اٹ کرتی ہے تو اس سٹیڈنگ کمیٹی کے آپ چیئرمین بات کر رہا ہوں میں جناب خواجہ احمد حسان صاحب کی خواجہ صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کے لیے خواجہ صاحب جو سوال سب سے پہلے میرے زیند میں ہے آپ کے لیے بلدیتی الیکشنز جب ہو رہے تھے آپ کا نام اس میں ایک بڑے مضبوط امیدوار کے طور پر تھا اور مطلب باز حلقوں میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے لیکن ان وقت پہ آپ سائٹ پہ ہو گئے اور پھر قرن المبشر صاحب جو ہیں امیر لاہور منتخب ہو گئے اپوزیشن کی جانب سے آپ پہ کافی الزامات لگے کہ آپ اہل نہیں ہیں اس کے لیے کہ صرف اپوزیشن کے الزامات تھے یا واقعی اس میں کوئی قانونی سکم ایسا تھا جو آپ اس انتخاب سے باہر ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی کوئی بات نہیں تھی الحمدللہ کوئی لیگل سکم نہیں تھا جو issues تھے وہ بھی opposition کے نہیں تھے ایک چند افراد تھے جنہوں نے کوئی قویٰ میں کیس کیا وہ ہائی قوٹ نے اس پہ فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ آنری بیسس پہ کام کرتے ہیں اور پوری طرح اس کا decision آ گیا so that was not really a problem میں سمجھتا ہوں کہ leadership کے اپنا ایک point of view ہوتا ہے اور وہ ایک اپنا ان کا ایک vision ہوتا ہے جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں آگے الیکشن بھی بالکل next door ہے جو ہمارے main election ہے so i think that could be one of the reasons جس کی وجہ سے تھوڑا change over ہوگا ہے but i am fully satisfied الحمدللہ جو کام میرے ذمہ ہے وہ ہم کر رہا ہوں خاص صاحب آپ کے ذمہ اس وقت جو کام ہے وہ پنجاب بھومت کے لیے بہت ہے کیونکہ آنے والے الیکشنز میں یہ ایک election slogan بنے والا ہے کیونکہ دوزار تیرہ کا جب الیکشن تھا تو metro کے بنیاد پہ یہ الیکشن لڑا گیا اور metro پہ تنقید بھی کی جاتی ہے metro کے کچھ فوائد بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کے اندر اسے یقیناً آپ کو ایک edge ملا اب orange metro train کا جو project ہے یہ بھی یقیناً ایک ایسا ہی معاملہ ہے اور آپ اس کی steering committee کو آپ share کر رہے ہیں یہ بتا دی جگہ ایک اس کا جو بجٹ ہے metro کا اس کو لے کے بہت confusionز ہیں مطلب 60-70 عرب سے لے کے 200-300 عرب روپے تک کی روز ہم باتیں سنتے ہیں مختلف میڈیا ٹاکس میں opposition کے لوگ exactly اس کا بجٹ کتنا ہے دیکھئے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ارز کروں کہ یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی اور خصوص پنجاب کی کہ ہماری جو leadership ہے اس کا ایک یہ vision ہے کہ public transport جو ہے وہ ایک بہت اہم جز ہے آپ کی economy کا اور اس میں ایک عوام الناس کے لیے common man کے لیے اپنی workplace پہ پہنچنا چاہے وہ student ہے چاہے وہ worker ہے چاہے وہ کسی factory میں کام کرتا ہے یا وہ اپنے دفاتر میں جو لوگ جاتے ہیں health issues ہیں تو انہیں hospital میں جانا ہوتا ہے so all issues کوئی بھی آپ دیکھئے بنیادی جو issue ہے اس کے لیے public transport اور پوری دنیا کے اندر is thought to be ایک main feature اور بلکہ کئی جگوں پہ اور اس کو برملہ ہی کہا جاتا ہے engine of growth urban centers کے اندر دنیا کے اندر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری leadership کوئی اس طرف بھی توجہ ہے اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں لاہور میں کیا حالت تھی 2008 سے پہلے کیا کس قسم کی public transport یہاں پہ تھی میرے سے بہتر جانتے ہیں لاہوری بہت بہتر جانتے ہیں کہ کیا ان کی condition تھی کس طرح کی مزداز چلتی تھی کیا لوگوں کے لیے عذیت تھی اور بالخصوص جو گرمیوں کا موسم ہے جس میں سے آج کل ہم گزر رہے ہیں اس میں حبس اور اس گرمی کی کیفیت کے اندر لوگ کس طرح کس عذیت سے سفر کرتے تھے بالخصوص خواتین اور بچے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہماری leadership نے اس طرف توجہ دی سب سے پہلے فیز میں آپ دیکھئے کہ air condition بسز آئیں اب 2010-11 کے اندر اس کے بعد پھر یہ میٹرو بس کا کوریڈور بنایا سیس کلومیٹر کا جس میں ایس وی سپیک آج تقریباً ایک لاکھ چالیس پنتالیس ہزار افراد روز اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اب جو اس سے اوپر فردر ہم جو کر رہے ہیں میٹرو ٹرین جو ہے آرنج لائن میٹرو ٹرین اس پہ انشاءاللہ فرم دے دے وی سٹارٹ یہ دھائی لاکھ افراد اس سے مستفید ہوں گے یہ بھی تقریباً ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر اس کی لیند ہے اور اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ساؤت سے شروع ہوکے سینٹرل لاہور سے گزرتی ہوئی ناردن کو بھی کنیکٹ کرتی ہے سو آل دی تھری سیکشنز آپ کے اربن سینٹرز ہیں جو لاہور کے وہ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اہم جز ہے آپ کی ایکانومی کا کامن مین کے مستفید ہونے کا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف ایک اتنی توجہ دی گئی ہے یہ تو بنیادی بات ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں محمد شباز شریف صاحب کو پرائیم نیسٹر محمد نواز شریف صاحب کو کہ ان کی توجہ اس پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوئی گیا وہ کم ہے بجٹنگ کی بات ہے یہ بھی ایک بڑا مسلمہ اصول ہے دنیا کے اندر کہ جب بھی کچھ پروجیکٹ لگتا ہے اس میں ایک تو cost of the project ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کا right of way کہ آپ اس پروجیکٹ کو لگانے کے لیے آپ کو راستہ بنانا ہوتا ہے جو right of way ہوتا ہے اسے کبھی cost میں نہیں شامل کیا جاتا ہے because it differs everywhere in the world آپ دیلی میں ہوگا تو وہاں پہ وہ زمین کی قیمت اور ہے وہاں پہ utilities اور طرح سے shift ہوں گی وہاں پہ اپنے معاملات ہوں گے آپ روم میں چلے جائیں تو وہاں پہ اور طریقے کار ہوگا اس میں اور طرح کی utilities ہیں ان کی costs different ہوں گی cost structures different ہوں گے تو ہمارے بھی یہاں پہ اپنی ہماری utilities کی service shifting اور land acquisition that is a separate cost which is جو آپ کی right of way دینے کے لیے project کے لیے ہے so یہ project اور پھر یہ project جو ہے یہ پہلا project ہے پاکستان چائنا relationship کے اندر جہاں پہ چائنیز گورمنٹ نے 100% جو project cost i'm not talking about the right of way the project cost جو ہے وہ 100% soft loan کے طور پہ آپ کو provide کر رہے ہیں یہ کبھی پہلے ماضی میں نہیں ہوا 80-20 ہوتا رہا ہے 75-25 ہوتا رہا ہے but یہ 100% cost of the project is being given to us as a soft loan from the government of china یہ چیز سمجھنے کی ہے آپ کی بھی لوگوں کی بھی کہ آپ پہ ایک اس طرح کا بوجھ directly immediate نہیں ہے کہ جناب آپ پیسے آپ نے روز آئے دن آپ بھی سنتے ہیں لوگ بھی سنتے ہیں جناب بجٹ اس کا health کا بجٹ کٹ گیا جناب education کا بجٹ میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے بہت بڑی تنقید ہے آپ کے اوپر اب ریسنٹ بجٹ پیش ہوا تھا بڑی بڑی ریپورٹ سامنے آتی ہیں بستی پنجاب کا بجٹ لگا دیا گیا جنوبی پنجاب بلکل اس لئے میں یہ clarity ہے health کا بجٹ لگا دیا گیا اس لئے میں اس کر رہا ہوں دیکھیں یہ تو basic understanding کی بات ہے دیکھیں ہمارے جو critiques ہیں اچھی positive criticism ہوں تو بسم اللہ we are always there to accept it we are there to اس کو ٹھیک کرنے کے لئے تیار ہیں but جو آپ ایسی criticism کریں just for the sake of criticism اور اس میں کوئی تعمیری بات نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت ہے خاص آپ جو جو cost of the project ہے جو right of way یہ سب overall calculate کر کے ایک ایوری جگر بتا سکھیں کہ کس bracket میں اس کی جو final cost ہے میں دیکھئے میں I'm not a financial expert میں تو صرف آپ کو یہ ارس کر سکتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر جو اس وقت جہاں کہیں پہ بھی metro لگی ہوئی ہے we are very 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 competitive internationally مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہماری cost جو ہے پر kilometer وہ ہماری بہت زیادہ ہے we are very competitive I'll not give you numbers I don't want to because you have to be logistics and financial جو سارے چیزیں وہ اس کو بنا کے کرتے ہیں but I'll give you the bottom line is and I'm ready to face any challenge on this account اور یہ ہم بار رہا یہ بھی metro لگی ہوئی ہے چل رہی ہے train اس میں we are very competitive پھر اس میں beauty دیکھئے کہ میں الحمدللہ چند ماہ پہلے میں گیا ہوا تھا چائنا چیف مستر بھی تھے لیکن یہاں جہاں rolling out ceremony ہوئی ہے ہماری metro train جو ہمارے لی بنی ہے اس project کے لیے اس کا پہلا set جو پانچ بوگی بنی ہیں اس کی rolling out تھی اور اس پہ پہ پی ایم میں موجود تھے تو یقین جانی ہے جب ہم اس میں بیٹھ کے ہم نے سہر کی اور وہاں پہ دیکھا تو جی خوش ہوا کہ یہ this is the product جس سے ایک ہمارا common آدمی جو common man اس کے اندر بیٹھے اس کی اس طرح سے عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ وہ اپنا سفر کر خوش اس کی جو تکمیل ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ it is state of the art یہ نہیں ہے کہ وہ اگر فنڈنگ ہوئی ہے یا وہاں سے ہمیں سوفٹ لون ملا ہے تو پرانی میٹرو ٹرین انہوں نے کہا یہ ہم آپ دے رہے ہیں it is state of the latest technology جو ہمیں آرہی رہار کے لئے خیزہ مجھے ایک بریک کی جانی بڑھنا ہے ناظرین ایک چھوٹے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو مزید گفتگوی سوالے سے کریں خوش صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا نہیں ہو پایا کیا آپ دسمبر سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں رول آٹ کر لیں گے ایک تو یہ بھی آپ کی وسادت سے میں چاہتا بھی 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 نومل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس نوٹ لس تن 3 to 4 years مطلب میں یہ آپ کو پوری حقائق کی بنیاد پہ یہ بتا عرض کر رہا ہوں جو ہمیشہ وزیر پنجاب کی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک ٹف ٹاسک کو لے کے چلتے ہیں اس میں بھی جو ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے کہ بی دی سی چاہتا ہوں کہ کل ایک بہت اہم دن تھا ہمارے لئے اس فار از ہر ہریٹیج اس کنسرنڈ وہی ایشو جس پہ ہم ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تھا جی ورلڈ ہریٹیج کانفرنس ہو رہی تھی پولینڈ کے اندر اور وہاں پہ الحمدلللہ ہمارا پوائنٹ کے خلاف ریپورٹ کر چکا ہوا یہی ارز کر رہا ہوں تو یونیسکو ہی گئی تھا جناب یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یونیسکو کی تھی یہ میٹنگ یہ ورلڈ ہریٹیج کیا تھا دس ورلڈ ہریٹیج کانفرنس یونیسکو نہیں ہرنج کیا ہوتا نا اسی فورم کے اندر کانفرنس کے اندر ٹوینٹی وان کی ٹوینٹی وان نے یونیمسلی سپورٹ کیا ہمارے پوائنٹ آف یو کو ہمارا پوائنٹ آف یو کیا ہے ہمارا پوائنٹ آف یو بڑا نیچرل ہے اور میں اس پہ زیادہ اتنا الیبریٹ نہیں کرنا چاہتا بکوز سبجوریس معاملہ ہے کوٹ نے اس پہ ڈیسیجن دینا ہے بہت ہم نے کوٹ میں یہ ساری چیزیں کہیں ہیں کہ آپ نے لوگوں کی ضروریات کو بھی مدد نظر رکھنا ہے آپ نے عوام کی ضروریات کو بھی مدد نظر رکھنا ہے وہی پوائنٹ آف یو جو ہم نے رکھا اور جو ہم نے اپنی ہریٹیج کیلئے جو جو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیئے تھی وہ ہم نے کی ہیں کیس وہاں پہ پلیڈ کیا اور اپنا پوائنٹ آفیو بتایا ورلڈ ہریٹیج کانفرنس کے اندر الحمدللہ بالخصوص وہ شالہ مہار کے پوائنٹ آفیو سے تھے شالہ مہار ہمارا ایک مین ہے جو خزار شالہ مہار کی بات آگی شالہ مہار کے بلکل سامنے جیڈی روڈ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں جہاں پہ انڈرگراؤنڈ ڈرین موجود ہے شالہ مہار کی جو قدیمی ڈرین تھی جو پانی سپلائی کیا گرتی تھی شالہ مہار کے فواروں کو اور میں نے دیکھا میٹرو کا ٹریک جو ہے وہ بلکل اس کے قریب ہے یا اس کو کراس کر رہا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی بہت اچھی بات کی دیکھئے اس کے لیے جو لوگ بہت سے آئے انہوں نے کہا یہ تو اب کیا مٹی کا ایک دھیری ہے یہ تو اب چلتی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کے لیے آپ ہمارے گھروں کو گرا رہے ہیں we had to demolish dismantle سو سے زیادہ گھرہ میں demolish کرنے پڑے اور dismantle کرنے پڑے کیوں کہ ہم نے کہا نہیں اس کو ہم نے نہیں ٹچ کرنا ہم نے اس heritage چاہے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بند ہے اور یہ مٹی کا ڈھیر بن گیا ہمارے لیے heritage is also important ہم نے اس کو بھی ساری pressures کے باوجود ہم نے وہ pressure لے لیا ہم نے land acquisition کے اندر ہم چلے گئے لوگوں کے گھر گرانے پڑ گئے وہ ہم نے گرا دی اور ان سے درخواست کر کے ان کو کوشش کر کے اچھی ان کو compensation دی لیکن we did not compromise on destroying even the waterworks so this is our mindset this is the mindset of the government of Punjab project جب شروع کیا گیا تھا جو ایک بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے stay اتنی دیر چلتے رہی یقینا ان stays کے چلنے کی ویسے project کی cost بھی بڑی ہوگی بہت سے مشکلات لوگوں کو بھی ہوگی اور ہو بھی رہی ہیں like جیسے چبر جی کے گرم بات کریں تو چبر جی برکل قریب سے یہ گزرت ہے اور وہاں پہ ایک بڑا ہے کہ جی یہ ایک انٹرنیشنل جو اصول ہے یونیسکو کا 200 یارڈ کا distance ہے اس طرح کی چیزیں کیا اگر project شروع میں مدنظر رکھی جاتی تو یہ time بچتا cost بچتا لوگوں کو پریشانی اور تکلیف ازام نہیں کرنا باتا یہ جو ہم نے کیا ہے یہ سارا یہ نہیں ہوا کہ without any research without any study کر دیا گیا یہ سارے اس پہ study ہوئی اس پہ اس کے مطابق sister نے پہلے study کی اس کی ایک report تھی اس کو پھر addendum لگایا نیس پاک دیکھئے پاکستان میں ہمارے لئے ہماری جو main body ہے جو engineering body ہے جو سارا کو جانتی ہے وہ نیس پاک ہے اس وقت بہت سب سے زیادہ stable اور جس کی ایک ایک history اور تاریخ ہے وہ نیس پاک ہے سو نیس پاک نے اس میں addendum دیا اور انہوں نے جو technical لوگوں نے جو اپنی ساری proposals دیں تھی based on the traffic plan based on the heritage issues سب چیزوں کو زین میں رکھتے ہوئے they gave a proposal it was not the proposal of the government it was a proposal from the technical people جو دی گئی اور اس کی بنیاد پہ اس کو implement کیا گیا اس ہی بنیاد کو لے کے آگے چلا گیا یہ ہی بنیاد پہ یہ فیصلے ہوئے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو میں آپ کو کلی کی بات بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم نے ساری ڈیٹیل بتائیں ساتھ جو اس کے ساتھ ساتھ ہوئیں جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ سارا فیصلہ کیا جس کی بنیاد پہ آپ نے گے اس پروجیٹ کو اس طریقے سے آپ نے لگانے کی تھان دی اچھا خواہ صاحب دوران آپ نے بھی بات کی اور دنیا بھی اس چیز کو مانتی ہے شباز شریف صاحب کی ایک وی ایک سپیڈ ہے شباز سپیڈ ہے پروجیٹ کو جلد جلد ختم کرنے کی اچھا اس زیادہ کیا سفر نہیں کرتے سارے کونے آپ نے کٹھے کھوڑ ڈالے پورا ملتان روڈ پورا جی ٹی بہت اچھی بات آپ نے کی میں اینی شاہد ہوں اس سارے پروجیٹ کا کیونکہ میں صرف دفتر میں نہیں بیٹھتا الحمدلللہ کوشش پوری ہے میں سائٹ وزیٹ ہوں ریگولر اس کا برملہ اظہار کرتے تھے یقین جانئے اس مرتبہ جب ہم گئے ہیں وزیر اللہ کے ساتھ وہی لوگ اس سامنے سن سامنے کھدا ہوا ہے پورشن کھدا ہوا ہے وہ دکان پر بیٹھا خالی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آرہ کیونکہ سامنے جگہ خودی ہوئی اس سے جب پوچھا گیا میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں مجھے لوگ جانتے ہیں میں آپ کو فیکٹ کی بنیاد پر یہ ارز کر رہا ہوں ان سے پوچھا گیا جناب کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں مجھے یہ ہے تو بڑی مسئیبت ہے مجھے اتنے دن ہو گئے وجہ تھی اور پھر آپ دیکھ لیجئے ہوا آپ دیکھ آپ دیرہ گجرہ سے آج چلیے اور آئیے کپ سٹور تک آپ کی سڑکے بھی بن گئی ہیں الحمدل اللہ یہ پہلے کبھی ہوا ایک غستاخی معاف لیکن یہ فرما دی جب کوٹ میں سٹیس چلے آپ لوگوں نے کام نہیں روکا جن 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 کو پسٹے تھے وہ تو روکے رہے لیکن باقی جتنا کام تھا وہ صرف تار سے ہوتا رہا حالانکہ معاملہ دالت میں چل رہا تھا اصول دنیا میں یہ کہ جب معاملہ دالت میں چل رہا تھا تو کام روک دیا جاتا ہے کیسے اتنا کانفیڈنس تھا کہ کورٹ سے ہم کلیر ہو جائیں اس لئے کام جاری رکھو ہو سکتا ہے کورٹ آپ کو روک دے اور یہ جو اربور پہ آپ نے لگا دی یہ کیا بنے دیکھئے یہ ایک میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں پہلے سٹیج میں جب کہا گیا تھا جو نہیں کہا کورٹ نے سوائے ان چند نو جگوں کے باقی کا کورٹ نیور سیٹ کے لیے آپ روک دیں کام اگر کورٹ یہ کہہ دیتی کام روک دیں تو کام نہیں ہو سکتا تھا آخر جہاں انہوں نے سٹے دیا جن نو جگوں پہ تو وہاں ہم نے کام روکی رکھا آج تک روکا ہوا کیوں ہم پوری طرح جوڈیسٹری کی عزت کرتے ہیں جوڈیسٹری ہماری کوئی باہر کی تو نہیں ہے ہم فیل کرتے ہیں کہ اب بھی ہم جیسے ہم نے یہ ہماری بات کو فتح نصیب ہوئی ہے جو ہمارا پورا کانسپٹ ہے جو ہماری ہریٹیج کو پوری دنیا کی ہریٹیج کو لک آف کرتے ہیں اس فورم نے اللہ نے آپ کو سیکسس دی یہ فتح اب ہوئی ہے لیکن فیصلہ تو پہلے کا ریزروڈ ہے کیا اس پر فرق پڑے یہ دیکھیں نا یہ امپورٹنٹ تھی ہمارے لئے امپورٹنٹ تھی دیکھیں کہ فیصلہ بھی انناؤنس نہیں ہوا تحریر ہوا یہ نہیں ہم جنہ ججز نے تحریر کرنا ہے انہوں نے کر دیا ہے انہوں نے تحریر کر کے ریزرف کیا ہوا ہے یہ تو وہ بہتر جانتے کب تک ایکسپیکٹیشن کے شاید یہ فیصلہ سنا دیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کلی ہو جائے ہمارے لئے تو یہ دوبارہ راظرین ایک چھوٹے سے بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ساتھ رہیے جنازم ویلکم ایک آف ایک بریک ونس اگین اچھا خجز صاحب میٹرو بنی اورنج لائن بن رہی ہے مزید دو تین پروجیکٹ انفرسٹرکچر اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے دبے دبے لفظوں میں اناؤنس کر دیئے گئے ہیں فیزیبیلٹیز تو بھی نہیں بنی جن میں ایک انٹرگراؤنڈ بھی ہے پھر ایک غالباً گرین لائن بھی ہے اور اس کے بعد خاتم اللہ صاحب ایک کیبل کار چلانے کا منصوبہ بھی رکھتے ہیں اچھی بات ہے آپ نے شروع میں ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کے اوپر بڑی بات کی اسے بلکل اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن پورے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی کا پنجاب اور سارے انفرسٹرکچرز کے پروجیکٹ اور تمام میگا پروجیکٹ صرف لاہور میں مطبع یہ بھی ٹھیک ہے کہ آرنج لائن کی ضرورت شاید لاہور میں یا بہاولپور میں تو نہیں ہو سکتی لیکن اگر اربور پہ لاہور میں ایک آرنج لائن پہ لگ سکتے ہیں تو بہاولپور میں کیا چند کروڑ بن یونٹ پہ اور ہسپتال پہ یا سکول پہ نہیں لگ سکتے مطبع یہ ضرورت ہے لیکن بنیادی جو مسائل ہیں ہمارے تعلیم اور صحیح کے they are still to be addressed بہت اچھی بات آپ نے کی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا چپتا سوال ہے اور بڑا ضروری ہے کس کا جواب جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اپنی recent history دیکھ لیجئے past یا even پیچھے اور پیچھے چلے جائیے 2008 سے پہلے بھی چلے جائیے اور آپ compare کر لیجئے کہ جو بجٹس ہیں پنجاب کے ماضی کے بجٹس اور آج جو بجٹ بنا ہے اس میں کیا ویٹیج دی گئی ہے education کو اور health کو یہ جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اور criticism کرتے ہیں اور جب ان کو اللہ نے موقع دیا تھا ان کے معاملات بھی دیکھ لیجئے گا میں اس کو justification لگ کر آپ ان کی پرسنٹیجز دیکھئے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنے دور کے اندر ان کا کتنے پرسنٹ انہوں نے بجٹ education پہ لگایا تھا اور کتنے پرسنٹ انہوں نے health پہ لگایا تھا الحمدللہ الحمدللہ as I speak میں اس میں کوئی مبالگار آئی نہیں کر رہا محمد شہباز شریف is the person جس کی اس وقت priority number one health number two education ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے اور یہ میں آپ کو ارز کروں اور اس کی مو بولتی تصویر جو ہے وہ آپ کا بجٹ ہے اور جو present بجٹ ہے اس میں major major آپ کا impact ہے وہ health and education پہ ہے infrastructure development دیکھئے infrastructure development اور urban transport یہ تو ایک چولی دامن کا ساتھ ہے جب تک آپ infrastructure develop نہیں کریں گے آپ کی چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی آپ کے hospitals بن نہیں سکتے آپ کے schools بن نہیں سکتے because you need to have an infrastructure جب تک آپ کی سڑکے نہیں ہوں گی مجھے بتائیے کس school کا کس hospital کا فائدہ ہوگا آپ کہاں پہنچ سکیں گے کہاں آپ school میں بچوں کو بھیج سکیں گے transport کیسے جائے گی پوری دنیا کا حصول ہے کہ جہاں کہیں کوئی شہر بنتا ہے کوئی چیز develop ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا infrastructure بنائی جاتا ہے اس کے بعد پھر institutions بنائی جاتے ہیں بنایا انیشلی ڈیڑھ سو بیٹ کا تھا اب تین سو بیٹ تک اس کو انہینس کیا اور اس کو پانچ سو بیٹ پہ کیا جا رہا ہے سو یہ ایک موڈل انسٹیٹوٹ ہے آپ مظفر گڑھواروں سے پوچھئے تو صحیح آپ ان کے common من سے پوچھئے سرداروں سے پوچھئے کہ what does a common man think کہ کیا شباز شریف نے کیا ان کے لئے health کے point of view سے کیا شباز شریف نے کیا ان کے infrastructure development کے point of view سے میں ساؤت کی بات کروں اور ان سے just ask them what they say about it اچھا آپ یہ میٹروز کا سلسلہ خادمی اللہ نے لہور سے باہر بھی نکالا پرنڈی میں بنائی ملتان ملتان میں بنائی فیصلہ باد جب تک infrastructure نہیں ہوگا تب تک school اور hospitals کا فائدہ نہیں یہ کا opinion ہے یہ fact ہے اگر لاہور سے باہر نکل کے آپ infrastructure کے بجائے تعلیم اور صحت کے اوپر پیسہ لگانا شروع کریں گے بڑے لاہور کی طرف بڑے شہروں کی طرف جو شفت ہے وہ کم ہوگا شفت کم ہوگا تو دیفنیٹلی infrastructure کی ضرورت میں بھی کچھ بلکل بات آپ درست ہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو آپ میگا سٹیز ہوتے ہیں آپ روم لے لیجئے آپ دیلی لے لیجئے جو کے لیے وہ چہرہ مورا ہوتا آپ کا دی آر دی فیس آف دی کنٹری جو میگا سٹیز ہیں کیونکہ لوگ دیکھیں باہر سے جو آتے ہیں وہ پہلے ادھر آتے ہیں جو آپ کے اپنے بھی دی کنٹری بھی لوگوں کے لیے ساری ایکٹیوٹیز اس سینٹر کے اندر چل ہیں یہاں پہ پنجاب سے ساری جگہ سے پنجاب سے آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سینٹر آف بزنس سینٹر آف ایکسلنس آف دیفرن آئیٹمز سو ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں سو اس لیے ایک تو جہاں کہیں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کی جو میگا سٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ لک آفٹر کیا جاتا ہے ان کو پیمپر کیا جاتا ہے ان کو پروپرلی تیار کیا جاتا ہے کیونکہ دیٹ اٹریکٹس پبلک دیٹ اٹریکٹس دی فورن انویسمنٹ دیٹ اٹریکٹس جو ٹورس سو وہ چیزیں اپنی جگہ ساتھ ہیں بٹ چیف منسٹر نے شباز شریف صاحب نے جو ڈیویلپمنٹ ہے اب آپ یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا انڈیور نہیں ہے جو فارم ٹو روڈ فارم ٹو مارکٹ روڈ جو بنی ہیں یہ آپ کے فارمر کے لیے جو آپ کی ریڈ کی ہڈی ہے اگریکلچر جو آپ کی ریڈ کی ہڈی ہے اگرون اوکھے پینڈے سوکھی آرامہ کی بات دیکھے نا اب آپ آپ اس کو دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے کنیکٹیوٹی کیسے امپروف ہوگی وہ جو آپ کی سبزیاں آپ کے پھل جو پیریشیبل کموڈیٹیز ہیں جو صرف وہاں پہ جہاں پہ آپ انہیں لگاتے تھے اگریکلچر لگاتا ہے ایک کامن فارمر لگاتا ہے وہ بچارہ مارکٹ تک پہنچائے نہیں سکتا جہاں پہ اس کو اچھا ریٹ مل سکے اب الحمدللہ اس کی کنیکٹیوٹی بھی اس کے ذریعے سے ہوئی ہے کسان سڑکوں پہ تھا پہلے پیشلے سال سڑکوں پہ تھا آلو پیاز یہاں پہ ماللوڈ پہ جلائے جاتے رہے آٹھ اگرس کو دوبارہ دوسری بات یہ اب تو آدھیجے گا دیکھیں کنیکٹیوٹی بہت اچھی بات ہے لیکن کہیں پالیسی میں ہمارے کوئی تو مسئلہ ہے ہمارا فارمر جو چیز اگاتا ہے اس کو جتنی مرضی اچھی کنیکٹیوٹی کیوں نہ مل جائے اس کے باوجود جب آپ سستی کومنیٹیز مغوار ہیں آلو پیاز بغیرہ حالانکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم خود سکسٹی پرشنٹ ہمارا ایکٹی کلچر سے وابست ہے تو ایسے میں آپ اس کو جتنی مرضی اچھی کنیکٹیوٹی دیتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہے نہیں بلکل دیکھئے اس میں مشاورت کا جو ہر وقت اوپن ہے آپ دیکھئے کہ اس میں کبھی اس میں ایک اوپن پالیسی ہے ایک مشاورت کا عمل رکھا ہوا ہے جس میں بڑے آپ کے نامبر لوگ اس میں شامل ہیں اور اس میں ریپیزنٹیشن ہے آپ کے کامن اگری کلچرسٹ کی بھی دیکھئے یہ جو ہر جگہ دنیا میں لوگ اس میں اپنے شو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ایسپیکس کو پرسیشن اپنے شوز ہوتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں صرف اس میں فرق یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ نے اگر انہیں 50% ریلیف دیا ہے کسی بھی چیز پر اس میں ضرور وہ ریشو ایسی ہیں جو بیٹھ کے اور اس کو سمجھ کے اس میں کچھ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اس کو آپ آگے بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں جتنی اس وقت اگری کلچر کو دی گئی میں آپ بتاؤ کس پانٹ افیس ہے آپ سیڈ کے ایسپیکٹ سے آپ کے پیسٹی سائیڈ کے ایسپیکٹ سے آپ کو یوریا کے اندر جو استفعہ انپوٹ کے اندر جو آپ کو ڈسکاؤنٹس دیے گئے اور جو آپ کو سبسیڈی گورنمنٹ نے دی ہے یہ ماضی میں آپ کو نہیں ملتی اس تر میں اچھ کر رہا ہوں نا دیکھیں یہ باتیں ساری میکس ان میچ کی بات ہے نا آپ کہتے ہیں کہ یہ پیکج اس طرح ہونا چاہیے گورنمنٹ کہتے یہ اس گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ ایک دروازہ کھلا ہے کہ آپ اس میں ناک کریں اور آپ ضرور اپنا پائنٹ آف یو لے کے آئیے یہ مظاہرہ ایک اس کا طریقہ ہے اس میں لوگ آتے ہیں اس میں ایک ووکل ہو کے اپنی بات کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اور کچھ اس میں overstretch کر جاتے ہیں اس میں کچھ politics کر شروع کر دیتے ہیں کچھ اس میں exploitation شروع ہو جاتی ہے کئی دفعہ اس میں black mailing شروع ہو جاتی ہے اس کو differentiate کرنا from genuine and genuine لوگ اور black mailers وہ بھی important ہے ٹھیک ہوگی اچھا خواہ آپ نے ایک بات کی تھی مطبعہ زکا کہ تعلیم اور صحت بھی ہم نے ماضی کی نظمت بہت پیسہ لگایا لیکن مسئلہ یہ جب election ہم لڑنے جاتے ہیں آپ metro کی بات کرتے ہیں اگر جس state of the art project ہم نے آپ دے دیا کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم نے یہ state of the art university دیتی دیتی میں آپ لاہور کی بات کرتا ہم لاہور سے بات کر رہے نا آپ مجھے بتائیے پی آئی سی کے اندر پنجاب انسٹیٹ آف کارڈی آلوجی کے اندر اس وقت جو ہم نے امرجنسی بنائی ہے دو سو بیٹ کی امرجنسی ہے اور یہ آپ کی وسادت سے میں پبلک کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ جاتے ان کو شاید آئی ڈیا بھی ہو گا اور اس میں ایک کیا چیز اضافی ہے اضافی چیز یہ جو ریئر ہے دنیا کے اندر ریئر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ جب کوئی پیشنٹ آتا ہے ہر اٹیک اور اس پہ وہ ہی اس کو گولڈن آور کے اندر جو سسٹم چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا اس کو چند دن لگ جاتے ہیں چند گھنٹے لگ جاتے ہیں اور وہ مسل تو ڈیمیج ہو جاتا ہے then you come in for interventions آپ اس میں اس میں سٹنٹ ڈال دیجئے اور باقی چیزیں کر لیں ہیں اس کو ضرورت ہے open heart surgery کی open heart surgery کیجئے آر emergency میں وہاں cath lab لگی ہوئی ہے emergency کے اندر جو جو ہی patient آتا ہے اور اگر وہ feel ہوتا ہے کہ یہ ایک اس میں sustain کر جائے گا اور اس کو ابھی heart attack کا یہ پہلے گھنٹے سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پہنچ گیا اسی پی آئی سی میں انجیوگرافی کے لیے مریضوں کو ڈلڈل سال کا ٹائم دیا جاتا ہے بلکہ دروست دروست لیکن آپ یہ بھی تو اندادہ کیجئے کہ یہ emergency پہلے چودہ بیٹ کی emergency تھی آج یہ دو سو بیٹ کی emergency ہے کس نے کیا کس نے کیا آپ کی leadership نے کیا شباز شریف نے کروایا دہور شہر کے اندر بہت بڑی intervention ہے بہت بڑا ایک آپ کا medical field کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھتا لوگوں نے propagating نہیں کیا کہ this is something which you've done جو دنیا میں نہیں ہے اور you've done it پھر کیا ہے اب رحمی خان میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے چاہے وہاں پہ آپ نے cardiac center بنایا ہوا ہے but اس نے پی آئی سی کا سنوہ ہوا کو specialized ہے اس میں سب کچھ ہے people try to rush to lahore to come into P. A. C. for that so یہ ہمارے pressures ہیں میں دور کی بات کروں میں یہاں lahore کے شال آمار hospital میں ہے اس میو hospital کا surgical tower ہے وہ 10 سال سے زیر تعمیر کیسے لیکن وہ provisional ائی صاحب کا project تھا نہیں نہیں مجھے معلوم تھا you might be coming to that لیکن دیکھ یہ there are میں کسی پہ کوئی اس کا مورد الزام نہیں ٹھرا تھا کچھ چیزیں آپ ختم ہی کر دیکھ میں آج کر اس کے مقابلے میں آج یہ بتاتا ہوں ایک تو یہ میں نے پی آئی سی کا اگزامپل دیا ہم نے یہ بیلڈنگ بنائی سب کچھ بن گیا ایک دن بھی ایک دن بھی آفٹر کمپلیشن آپریشن میں دیر نہیں ہوئی کہ یہ عام نرسز نہیں ہیں یہ پہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ پہ بیڈز نہیں ہیں یہ پہ ایک وپمنٹ نہیں ہے ایویرئی تنگ was present on the day when it was completed اس دن سٹارٹ ہوا یہ بھی انپریسیڈنٹی in recent history ہوتا ہے جیسے آپ فرمارے ہیں بن گئیں گری سٹرکچرز بن گئے سال ہا سال لگے ان کو مکمل ہوتے پھر مکمل ہوئے تو پھر ڈاکٹرز نہیں ہیں ان کے نرسز نہیں ہیں آپ پہ سکیوپن نہیں ہے اور پھر وہ آپ کا گری سٹرکچر پراپر بن بھی جیئے تو چلتا نہیں ہے اس کے مقابلہ یہ تو ایک ایک اگزامپل میں یہ دیا جو موسٹ ایفیشنٹ ہے اس کے ساتھ 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 سروریز میں آجائیے ہم نے وہاں پہ جو اوپی ڈی کا بنایا ہے ٹاور بنایا ہے نو سٹوری کا انشاءاللہ it is now operational اب آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں چیزیں کیا اس میں سٹیٹ آف آرٹ چیزیں بنی ہوئی ہیں دیکھیں کیوں have you planned it properly دیکھیں ایک چیز اچھے طریقے سے پلان نہ ہو اس کو شروع آپ کروا دیں تو اس کو بھی complete کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں اس کے لئے فنڈنگ کی ہوئی ہے and we want that this surgical tower hospital کا بھی جلد اپنے completion کو پہنچ جائے apart from the fact I'm just telling you the government is aware of this کہ یہ important ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا خواج صاحب سوالات میں آپ سے اور بھی کرنا چاہ رہا تھا especially political لیکن administrative point of view سے آپ کے ساتھ وقت پورا ہو گیا بہت شکریہ پروگرم کا وقت ختم ہو چکے آپ نے تمام سوالات کو بہت اچھے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا ناظرین یہ تھے خجام حسان صاحب گفتگو آپ نے ان کی سنی امید کرتے گا پروگرم اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کی جیگا فیم فارانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ